تقفیر ان کے ساتھ نماز نہیں پڑتے ان کا جنازہ نہیں پڑتی تو اس شائع نے جتنا نقصان پہتایا غیر مسلمین میں اتنا پہتایا اس ٹکڑے کر دیا علماء نہیں کر دیا یہ گروہ مسلمان نہیں اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام اتنا ڈرایا کہ اگر تم اپنے کسی بھائی کو کہتے ہیں تو کافر ہے تو دونوں میں سے ایک تو ضرور مارا جائے اگر وہ کافر ہے تو ٹھیک ہے ورنہ جس نے کہا ہے یہ مسلمان نہیں رہا اتنا خطرناک غرم ہے کہ تم کیوں ہے ایک کلمہ پڑھنے والے کو کافر کرتے ہیں تو عقیبے جتنے اللہ رسول نے بتایا تھے وہ سارے مسلمان مانتے ہیں ان میں کسی کا اختلاف نہیں جب اپنی سمجھ سے کچھ آرم کوئی نئی بات کہتے ہیں کہ یہ بھی دین ہے اور دوسرا اس کو نہیں مانتا تو پھر یہ نہیں کہتے ہیں کہ تمہاری سمجھ میں یہ بات ہے مگر یہ دین میں ایسی لازم نہیں کہ سب مانے اگر تم نہیں مانتے تم بھی مسلم نہیں کافر کہتے ہیں آپ سارے لوگوں کے علمے مسئلہ خلق قرآن ایسا باسی دور میں شروع ہوا کہ قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق کتنی حکومتیں اسی دگرے میں گزر گئیں اتنے پورے ملک میں علماء کو مارا گیا جیلیں بڑھ گئیں جو کہتا مخلوق اس کی جان چھوڑ دیتے جو کہتا نہیں مخلوق نہیں اس کو جیل میں بند کر دیتے امام حمد ابن حمبر کو کتنا پیچھا گیا اب پہلے تو امام حمد ابن حمبر رحمت اللہ صحیح بات پر جمعے رہے کہ یار مخلوق غیر مخلوق دونوں میں سے میں کیا کہوں نہ اللہ نے کہا کہ مخلوق ہے یا نہیں نہ حسول نے کہا یہ دین میں بات آئی نہیں میں اس بارے میں کیا کہوں اللہ کا کلام ہے بس اللہ کا کلام صاحب مانتے تھے آگے شروع کر دیا کہ اللہ کا کلام اگر مطاب مخلوق ہے یہ نیا شوشات چھوڑنے انہوں نے کہا کہ نفیق ہے مگر جب زد کی انہوں نے کچھ نہ کچھ خیال اپنا بتایا انہوں نے کہا گھر میرے خیال میں دے یہ کہ مخلوق نہیں اب انہوں نے یہ کہا سرکاری علماء نے کہا کہ نہیں مخلوق بہت مارک اٹھائی توبہ توبہ اچنی مسئیبت آئی ساری سلطنت میں حکم ہو گیا کہ بنا کر علماء کا انتحان کرو جو مخلوق نہیں کرتا وظیفہ باندر جیل میں باندر آخر میں یہ فتنہ جو ختم ہوا وہ ایک بابے سے ختم ہوا جب روم سے قیدی چھڑا کر لائے گا مسلمان تو ان سے یہی سوال ہوتا تھا کہ مخلوق جو کہتا مخلوق ہے اس کو چھوڑ دیتے جو کہتا نہیں مخلوق کو رومیوں سے چھوٹا یہ اپنی جیل میں بند کر دیتے اس بڑے شیخ کی جب بھاری آئی خلیفہ بھی بیٹھا ہوا تھا اس کے پاس قضی احمد بن نبی دعا بھی بیٹھا ہوا تھا جس نے یہ مسئلہ چھڑا تھا دب سوال کیا نا کہ یہ قرآن مخلوق ہے یعنی اس نے کہا میر الممین اس کا جواب دینے سے پہلے مجھے ایک سوال قاضی سے کرنے دے انہوں نے کہا کر لو اس نے کہا قاضی احمد ہے نبی علیہ السلام کو اس سوال کا صحیح جواب معلوم تھا یا نہیں اس نے کہا معلوم تھا پھر حضور نے ذکر کیا نہیں کیا اس نے کہا افسوس ہے کہ نبی یقینا جانتا تھا مخلوق ہے یعنی مخلوق خود مانتا کہ حضور کو اس کا جواب معلوم نہیں بیان کیا مسئلہ ضروری ہوتا حضور نہ کر دے نبی علیہ السلام پوری طرح صحیح جواب سے واقف دے ساموش رہا تو اور یہ دوسرا فریق دونوں نہیں جانتے کہ صحیح ہے یعنی کے بعد تمہاری بات نہیں ہے خیال یہ نا تم نبی نہیں ہو نبی جانتے ہو چپرا دین میں ضرورت ہوتی ہے اس مسئلے کی تو آپ بیان نہ کر دے تجھے قاضی کوئی یقین نہیں کہ میرا ہی خیال ٹھیک ہے کہ یہ مخلوق ہیں نہ احمد کو پتا کہ یہ غیر مخلوق بیاننے کے باوجود حضور خاموشی اخضار کر سکتے ہیں تم کیوں نہیں خاموش رہے کیوں احمد کو اس پسطاب میں ڈالا جب یہ بات ہوئی نا تو قاضی چپ رہ گی جواب نہیں آئے تھوڑی دیر جب چپ رہا تو پھر خلیفہ نے خود کہا کہ قاضی کا گزہ تیز رفتاری سے چر راتا مہر پر پر آکر بیٹھ گیا اس کا جواب نہیں آئے تین حکومتیں گزر چکی کہ لوگوں کو مارتے ہیں اس نے کہا چھوڑو یار اس بابے کو اور آج کے بعد یہ بیعث بند کرو ٹھیک اس نے کہا کہ اگر یہ مسئلہ اتنا ہی ضروری ہوتا تو نبی علیہ السلام نہ بیان کرتے تو اس طرح جو مسئلے نئے دو پیدا کر لیتے ہیں اب یہ ہمارے بریلوی دوست ہیں نے حاضر ناظر اور ایسے مسئلے نکال لیے ان میں سے اب ایک شریف آدمی نے مغلنہ غلام صورت سعیدی نے پورا مضمون لکھا کہ ذنی اقاعد اور قطع اقاعد وہ کہتا ہے یقینی اقیدے جو ہے اور ہے ساری امت ان کو مانتی یہ ہمارا خیال ہے ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ صحیح ہے کہ آپ کا صحیح نہیں ہے خیال ہے ہمارا کچھ رہا مغلی یہ ذنی بات ہیں ان کو اگر کوئی نہیں مانتا وہ کوئی گمرار نہیں اہل سونت سے خارج ہے کہ ایسی پیاری بات جب ایک بات کوئی شخص اپنے ذہن سے گھڑ لیتا اور دوسرے لوگوں کو کہتا کافر اب مطالبہ کر کیا جائے کہ حضر ناظر کا لحظ چودان سار کی کسی کتاب میں ہے کسی امام نے لکھا تھا حضور حضر ناظر تم نے ایک بات بنا لی چلو تمہارا خیال سارا رکھتے مگر باقی لوگ جی گستاخ ہیں بیعت میں تو یہ مضمون اس دور میں اس کو چھپا کر تقسیم کرنا چاہیے فتنہ تقسیم جن بزرگوں کا ذکر کیا محصصہ بزرگ بھی بہت مہنچے تھے جو خوات ہو چکے تھے وہ سے مولانا شبلی نمانی رحمت اللہ لے اور مولانا حمید بن فرائی رحمت اللہ لے ان پر فتوہ دیا تھا اور فتوہ دینے والے جو ان میں سے مولانا شریف شانی کیسے تب مولانا نے کہا میں نام نہیں لکھتا میں نے صرف بات سمجھانی ہے کیا فیضہ اس طرح کرنے کے ایک آدمی حالم ہے دیندار ہے صرف آپ کو تھوڑا سا سخت صلاف ہے کافر کہہ دیا اسلام سے نکال دیا اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام سے لوگوں نے شکیر کی فرانہ منافق ہے فرانہ آپ نے تم نے ان کا سینہ چیر کر دیکھ لیا مجھے اللہ نے اجاز نہیں دی کہ میں لوگوں کے تیٹ چاک کروں جو زبان سے کہتا کہ اللہ ایک ہے محمد اللہ کے رسول بس آگے محمد اللہ سے اندر سے مومن ہے یعنی اللہ اکبر محمد اللہ نے مولانا نے لکھا ہے کہ یہ حکومت کا کاملہ کے کسی کو خرید داخل کرنے کسی آپ کی علم ہے ہاں بلکہ آجائے میں نے سنا کہ انہوں نے اپنے رجوع کر لیا تھا کہ یہ نہیں یہ ٹھیک ہے مہدین صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اسرائی صاحب اس کے خلاف ہے انہوں نے یہ لکھا کہ یہ تو جب حکومت نہ ہو تو پھر یہ علماء کا ہی کام ہے کہ وہ ہی بس وہ تو ضد تھی میرے مولانا کی بہت معقول بات تھی کہ جو اندر آیا ہیں ان کو باہر کیوں نکالتے ہو ان کی تربیت کرو ان کی اچھے مسلمان بناو لیکن تم ان کو فتح لگا کہ ان کو باہر پہ کہل رہے ہو جب کہا دیا کہ فلان آدمی کافر اس پر کتنے احکام رتب ہوں اس کی بیوی اس کے انکال سے نکل جائے گی اس کو مسلمانوں کی جائزات سے اپنے باپ کی جائزات سے وہ حصہ نہیں جے سکتا وہ کاخر ہو گیا مرتب ہے اس کا جنازہ نہیں پڑیں گے اس کی جائزات بھاگ کے سرکار ضبط ہو جائے گی یہ کھیل ہے حکومت فیصلہ کرے گی اگر وہ اس قسم کا مجرم ہے تو بس اس کی جان جائے گی مرتب کی سارے حکمت پر لاغو ہوں گی مغرنہ عبدالماعی دریابادی ہم ترانے بڑے خاط لکھے تانی صاحب وہ بھی ان کے مکاتین میں انہوں نے کہا نہیں تانی صاحب وہ نیک لوگ دے ان کے یہ خیالی نہیں جو آپ لوگوں نے اپنی طرف سے گھر لی ہے نہ فرائی صاحب کا یہ تیدہ تھا نہ شبری کا سا کسی کی عبارت سے نکال چیرہ دو سو سال گزر گیا بس انہوں نے یہ لکھ لیا یہ لکھ لیا بریلی مدرسہ میں کوئی جائے بچہ اور کوئی پڑے نہ پڑے پہلے جن سے انہوں نے بڑا بھائی کہا حضور کو یہ کہ یہ کہ بس وہ غرص چیز دماغ میں اتار سے یہ کہا انہوں نے تبا عجیب ہے وہ شخصیات رحمت اٹھائے اللہ رحمت اٹھائے گھر سے دور سنکروں میر دور کیا کیا مسئیبتیں اٹھائیں کیا کیا تکلیف اٹھائیں اور آخر میں پھر رچتے ہوئے رحمت اللہ کی رحمت جان دی لیکن یہ ہے کہ ان کی شوئی بھائی کھڑے ہوئی ہے